اسلام علیکم گرائیز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کی جو میری ویڈیو یار اگین وہ ایک ائر بٹ کے ریویو پر ہونے والی ہے جو کہ ہے آڈیونک کی طرف سے اور آڈیونک کا یہ ایس سرٹیفائی موڈل ہے آڈیونک کی ریسنٹی سیل لگی ہوئی تھی ان کی ویب سائٹ پر تو وہاں سے میں نے بائی کیا یہ میں نے دراز سے بائی نہیں کیا کیونکہ دراز پر آئی تنگ تھری ٹو فور انڈر روپیز میگا مل رہا تھا یہ سو آڈیونک کی طرف سے سیل لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ وہاں سے مگوائے جائیں اور جب آپ اس کو آڈر کرنے کا سمپل تا طریقہ آپ نے جانا ہے وہاں پر ساری اپنی انفرمیشن وغیرہ گھر کا اڈریس بھی ہے وہ سب کچھ ڈال لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پیمنٹ کے آپ کے پاس دو میٹھے آئیں گے یا تو آپ پہلے ہی ان کو پی کر دو ٹھیک ہے کریڈٹ کارٹ کے تھو یا ڈیوٹ کارٹ کے تھو جیسے بھی ہوگا اپنے اکاؤنٹ سے اور دوسرا میٹھے یہ ہے کہ آپ کیش انڈریوری کرو میں نے کیش انڈریوری کی تھی کیونکہ میں فرس ٹائم میں اوڈیونک سے اس طرح کوئی آن لین چیز مگوا رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آج جو ہے اس کی ان باکسنگ اور ریویو میں دونوں ہی کروں گا سو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اپنے اور دیکھتے ہیں کہ کیسا یہ یہ بڑھ ٹھیک ہے سو یہ ہے جی اس کا باکس ٹھیک ہے ہوپس ہو کہ یہ فوکس کر لیا ہوگا اس نے ٹھیک ہے سو باکس اس کا کافی بڑا ہے تو اب ایک چیز میں بتا دوں اس کا مجھے دو سے چار دن ہوگی ہیں یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو کورٹی وائز اس کافی گوڈ ہے یہ ٹھیک ہے اور ایک بات میں اور بتا دوں باکس میں آئی ڈونڈ نو کہ کیبل انکلوڈ نہیں تھی یا کیبل کسی نے نکال دی ہے یا جو بھی سین کا ٹھیک ہے اور باکس کے اندر دو باکس ہیں اس کے اور پیکنگ کافی اچھی آئی تھی ان کی طرف سے اور باکس کے اندر بھی کافی فوم بغیرہ لگایا ہوا تھا تو کافی زبردست تھی ڈیمیج بغیرہ نہیں ہوگا کہیں سے اس کے علاوہ ان کا جو ہے ورنٹی کارڈ ہے ساتھ میں ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایسا کچھ ان کا ورنٹی کارڈ ہے اب سو فوکس ہو گیا ہوگا اس کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یار آپ کے یہ ٹپس وغیرہ تھے تو وہ چیز میں آپ کو نہیں دکھا رہا اس کو دفع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنی مین جو ہے اس کی طرف آتے ہیں تو یار ڈیزائن کے لحاظ سے اگر میں بتاؤں نہ اس کا ڈیزائن بہت ہی زبردست ہے بہت آل ہے مجھے پرسنلی کافی اچھا لگا ہے اس کا ڈیزائن میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اگر یہ فوکس کیا اس نے تو ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فرنٹ سے جو ہے یار یہ میٹل ہے اور بیچ میں تھوڑے سے یہ جو لائنز ہیں نہیں یہ تھوڑے گیپ وغیرہ ہیں اس کے ٹھیک ہے سو اس کو ایک یونیک لک پروائیڈ کرتے ہیں یہ اور فرنٹ جو ہے میٹل ہے بیک سائیڈ جو ہے وہ اس کی پلاسٹک ہے یہ دیکھ سکتے ہو جو ہے بیک جو ہے وہ اس کی پلاسٹک ہے ٹھیک ہے سو جو ہی آپ اس کو اپن کرو گے اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو ہی فرس ٹائم یہ آئیں گے ٹھیک ہے تو میں کافی دیر اس کے پیچھے کپتا رہا تھا پونہ گھنٹا تو آن نہیں ہو رہے تھے یہ تو مجھے لگا کہ جو ہی میں اس کے اندر ڈالتا تھا تو چارجنگ بھی نہیں کر رہے تھے تو مجھے لگا شاید کو اس کیم بغیرہ ہو گیا یہ آپ لوگ دو کنٹیکٹ دیکھ رہے ہوگے گولڈن کلر میں ٹھیک ہے اگر فوکس کیا اس نے تو گولڈن کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس کے اوپر جو ہے یار ریپ ہوا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے اتارنا ہے پھر اس کو کیس میں لگانا ہے تو دن جب آپ نکالو گے تو یہ آٹومیٹکلی آن ہو جائیں گے تو اس کو کنیکٹ کرنے کا سیمپل سا طریق ہے پہلی باری دونوں کو آپ نے الگ الگ کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں الگ الگ کنیکٹ ہوں گے سرٹی فائف کے نام سے دن اس کے بعد ڈسکنیکٹ کر کے جب بھی آپ دوبارہ ان کو پیئر کرو گے ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے دونوں ایک ہی ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے سو جو ہی آپ اس کو کیس میں لگاؤ گے تو یہ چارجنگ ہونا شروع ہو جائے گی اگر اس کی لائٹ چلتی ہے یہ آپ لوگ لائٹ دیکھ سکتے ہو اگر نظر آئی اس میں تو ٹھیک ہے تو چار لائٹ کیس پہ بنے ہوئے ہیں چار کا مطلب انڈرڈ ہے تری کا سیونٹی فائف ٹو کا فیفٹی اور ون کا ٹونٹی فائف پرسنٹ ٹھیک ہے تو سمپل ہی کنیکٹ کرنے کے لئے آپ نے اس کو کیس سے نکالنا ہے اپنا بلوٹوٹ ہون کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے میں آپ کو کچھ وہ بتاتا چلوں کہ بلوٹوٹ جائے فائف پوائنٹ او ہے اس کا ٹھیک ہے اور کمفرٹیبل ہے پہننے میں بہت کمفرٹیبل بہت ہی زبردست لگتے ہیں آپ کو لائک ڈسٹرب نہیں کریں گے یا کان آپ کا درد نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ لائٹ ویٹ ہے بہت اور ٹچ سنسر ہے اس میں جس طرح میں نے پہلے ایر بڑھ کا ریویو کیا ہے سیم ویسے چیز ہے کال اٹینڈ کرنی ہے ایک کلک کرنے ہے رائٹ پہ کٹ کرنی ہے ایک کلک کرنے ہے لیف پہ ٹھیک ہے اگر آپ کوئی سانگ سن رہے ہو دو بار ایک کلک کرو رائٹ پہ نیکسٹ ہو دے گا دو بار ایک کلک کرو رائٹ پہ تو پریویس سانگ آ دے گا تو سیم ویسے چیز ہے جس طرح باقیوں کا ہوتے ہیں اور نوائز کنسیدیشن بھی ہے اور سب سے اچھی بات جو اس کی آنے وہ اس کا مایکرو فون ہے میں کہتا ہوں مایکرو فون اس کا بہت ہی زبردست ہے میں آپ لوگ کو ویس ریکارڈ کر کے سناؤں گا تو آپ لوگ سنیے گا اس میں تو فیلالہ ہم اس کو جس کنیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ نے میں آپ لوگ کو دکھا بھی دیتا ہوں جس بلو ٹوٹھ آن کرنے آپ نے وہاں پہ نام آئے گا اور یہ کنیکٹ ہو چکے اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر اس نے فوکس کیا تو یہ سامنے جو بلو سی وہ لائن ہے یہ کنیکٹ ہوا ہوئے ٹھیک ہے آہ سو یہ سین ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو ہے میں آپ کو آہ باس وغیرہ بیس وغیرہ اس کی وہ بہت ہی زبردست ہے قولٹی اس کی ساؤنڈ قولٹی بہت زبردست ہے اور ساؤنڈ قولٹی آپ کو یہاں تو پتہ نہیں لگے گی صاف سے جو بات ہے کیونکہ میں دو تیار دن ہو گئے اس کو میں یوز کر رہا ہوں تو آئی نو دیٹ تو میں آپ لوگ کو اس کی مایکرو فون کی جو قولٹی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ریکارڈنگ میں کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے سو hope so کہ it goes well اسلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ لوگ کو میں سناتا ہوں پہلے میں اس کو ڈسکونک کرلوں ٹھیک ہے سو سنیے گا آپ لوگ اسلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یار میں دوبارہ سناتا ہوں آپ لوگ اسلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یار بہت ہی مایکرو فون کے جو قولٹی ہے وہ بہت زبردست ہے اس کی مجھے پرسنلی کافی اچھی لگی اور دوسرا یار یہ ہے کہ لائٹ ویٹ ہے ڈیزائن ڈیزائن جو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ پینا ہوئے کان میں ٹھیک ہے بہت ہی زبردست ہے تو میری طرف سے ہائیلی رکومنڈی ہے اور ایک بات میں آپ لوگ کو اور بتاتا چلوں کہ جب میں نے ان کی ویب سائٹ پر دیکھا تھا تو یار وہاں پہ جو ایس سرٹی فائیو شو ہو رہے تھے اس کے ساتھ جو چارجنگ کیبل تھی وہ مایکرو یو ایس بھی ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے یا کیا چکر ہے اور ویب سائٹ پر ڈالنا بھول گئے تو جو مجھے ریسیو ہوئے اس میں اس کا جو ایئر برڈ کا ڈیزائن ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج ہے اور جو اس کا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو یار ایئر برڈ کا ڈیزائن اور جو اس کی چارجنگ کیبل ہے وہ ٹائپ چی ہے تو یہ تھوڑا فاس چارج ہو جاتا ہے اور ایئر برڈ کی جو بیٹری 45 ملی امپیر ہو رہا ہے تو یہ آپ کو تقریبا 4 سے 5 گھنٹے نکال جاتا ہے آپ کا لگتار اگر آپ یوز کر رہے تو کیس کی جو بیٹری 400 ملی امپیر ہو رہا ہے تو وہ آپ کا تقریبا 3 سے 4 بار چارج کر دیتا ہے تو ای ٹھنک اوورال یہ ایک گوڈ پیکج جو کالٹی اچھی ہے کالٹی اچھی ہونی چاہیے باقی سب چیزیں بندہ اگنور کر لیتا ہے بیٹری ٹائمن چار گھنٹے بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ ان کی نورمالی ہوتی ہی اتنی ہے تو کالٹی اچھی ہو تو سب ہو جاتا ہے سو آپ کو انبوکسنگ اور ریویو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا کومنٹ کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے باہن